آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے ہمارا آج کا یہ پروگرام یوم مسلح موت کے حوالے سے ہے اور ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز دو مہمان بھی شامل ہوں گے جو کہ آپ کی فرمایش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں سنائیں گے لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ کلام ہے در سمین میں سے فانیوں کی جاہو حشمت پر بلاوے ہزار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقدار آئیے سنتے ہیں آنیوں کی جاہو حشمت پر بلاوے ہزار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار عزت و زلطنت یہ تیرے حکم پر موقف ہے تیرے فرما سے خزان آتی ہے اور اور باد بہار تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے گرچ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار گرچ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام گرچ میں ہوں بس زعیفو نا توانو دل فگا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ابھی ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کی آج انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر یوم مصلح مہود کے حوالے سے ہے آج زیادہ تر نظم کلام محمود میں سے ہوں گی اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہوں گے جو کہ آپ کی فرمائش پہ آپ کو برہ راست نظمیں سنائیں گے یہ دونوں مہمان جو ہیں یہ آپ کے جانے پہچانے ہیں آپ کے پسندیدہ ہیں اس لیے ہم تفصیلی تعرف میں نہیں جائیں گے ناتیہ کلام سننے کا وقت ہے کلام سنیں گے حضرت سیدہ ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں حضرت سیدہ ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ولد عظم حضرت سیدہ ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم مہرو مہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت ناتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام تحر میں سے آواز سی محترم عمر شریف صاحب کی ایک مرتبہ پھر ناظرین دنیا بھر کے ناظرین کو یوم مسلح موت بہت بہت مبارک ہو اس حوالے سے ہمارا یہ آج پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہیں گے محترم عمر شریف صاحب اور ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں محترم مصور احمد صاحب ہم بات کرنا چاہیں گے محترم مصور احمد صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک صاحب جزاکم اللہ حسن دعا مصور صاحب آپ کو یوم مسلح موت بہت بہت مبارک ہو جزاکم اللہ میری طرح سے بھی جہان احمدیت کو پیارے آقا کو جمع مسلح موت بہت زیادہ مبارک ہو بہت شکریہ مصور صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے محترم عمر شریف صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک عمر شریف صاحب آپ کو بھی یوم مسلح موت بہت بہت مبارک ہو اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں سٹوڈیو پہ تشریف ہوں جزاک اللہ عمر صاحب محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے محترم آسم جمیل صاحب محترمہ تاہیرہ آسم صاحبہ اور محترمہ رفیہ آسم صاحبہ ان کی فرمائش ہے کہ اگر محترم عمر شریف صاحب ہمیں کلام محمود میں سے دعایہ کلام بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے یہ نظم سنا دیں مبارک صاحب سب سے پہلے تو خاکسار کی طرف سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمت اللہ اور یوم مسلموت بہت بہت مبارک ہو اور تمام جہاں کے احمدیوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم اور یوم مسلموت کی بہت بہت مبارک بات اپنی اصل نظم سے پہلے خاکسار یہ محترم مبارک احمد عابض صاحب نے ایک نظم حضرت مسلموت کی یاد میں اور آپ کے لئے ٹربیوٹ جیسا وہ لکھا ہے تو بہت پیاری نظم ہے اس کا ایک شیر اپنی اصل نظم سے پہلے خاکسار سنانا چاہتا ہے وہ اس طرح ہے کے لئے اے فضل عمر تیرے اے فضل عمر تیرے اے فضل عمر تیرے اب یہ بہت پیاری نظم حضرت مسلموت کا کلام رضی اللہ تعالیٰ بڑھتے رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لزت خدا کرے توہید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے پڑ جائے اے سینے کی آدت خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے بڑھتے رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لزت خدا کرے رازی رہو خدا کی قضا پر ہمیشہ ہمیشہ لب پر نہ آئے حرفیں شکایت خدا کرے ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے بڑھتے رہیں خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لزت خدا کرے آمین جزاک اللہ احسن جزا عمر بھائی کلام بھی بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز سے نوازہ ہوا ہے بہت پیارا آپ نے پڑا اللہ کرے یہ ساری دعائیں جو ہیں ہمیشہ ہم سب کے حق میں قبول ہوتی چلی جائیں عمر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو آسٹریہ جایا جائے پلیز پلیز جی ناظرین اب چلتے ہیں رخ کرتے ہیں یورپ کے ملک آسٹریہ کا جہاں پہ ہمارے بہت پیارے محترم مصور رحمت صاحب موجود ہیں مصور صاحب السلام علیکم ایک مرتبہ پھر مصور صاحب محترم انیک الرحمان صاحب محترم طوبہ رحمان صاحب محترم سنا رحمان صاحب آپ فرمائش کر رہے ہیں محترم مصور احمد صاحب سے قلم محمود میں سے نظم ہائے وہ دل کے جسے طرز وفا یاد نہیں اس نظم کے اگر آپ ہمیں چاندہ شہر سنا دیں ہائے وہ دل کے جسے طرز وفا یاد نہیں وائے وہ روح جسے قولِ بلا یاد نہیں ہائے وہ دل کے جسے طرز وفا یاد نہیں ہائے وہ روح جسے قولِ بلا یاد نہیں جب سے دیکھا ہے اسے اسی کا ہی رہتا ہے خیال اور کچھ بھی مجھے اب اس کے سوا یاد نہیں اور کچھ بھی مجھے اب اس کے سوا یاد نہیں دردِ دل سوزِ جگر عشقِ روا تھے میرے دوست دردِ دل سوزِ جگر عشقِ روا تھے میرے دوست یار سے مل کے کوئی بھی تو رہا یاد نہیں یار سے مل کے کوئی بھی تو رہا یاد نہیں بے وفائی کا لگاتے وہ کس پر الزام بے وفائی کا لگاتے وہ کس پر الزام میں تو وہ ہوں کہ مجھے میں تو وہ ہوں کہ مجھے لفظِ دغا یاد نہیں میں تو وہ ہوں کہ مجھے لفظِ دغا یاد نہیں ہائے وہ دل کے جسے طرزِ وفا یاد نہیں ہائے وہ روح جسے قولِ بلا یاد نہیں جزاکم اللہ سنزا بہت شکریہ مصور صاحب کلام بھی یقیناً بہت عارف آنا ہے پڑا بھی اپنے دل لگا کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے ہیں آپ سے اور بھی بہت سی نظمیں سننی ہیں محترم عمر شریف صاحب یہاں لندن سے ہی محترم عزیز احمد طاہر صاحب آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ محترم عاطف محمود صاحب نیو سٹی میر پور آزاد کشمیر سے محترم مصور احمد صاحب محترم مشہود احمد صاحب محترم منصور احمد صاحب دنیا بھر کے ناظرین کو یوم مسلح موت کی مبارک بات دی رہی ہیں اور انہوں نے فرمائش کی ہے آپ سے نظم سننے کی باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا اگر اس نظم کے کچھ ہے جزاک اللہ مبارک صاحب یہ بہت پیاری نظم ہے اور یہ نظم بہت ساری نظموں کے جیسے یہ نظم بھی میرے دل کے بہت قریب ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے مبارک صاحب کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اس پاکیزہ کلام کے لیے چن لیا ہے الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے اور کل کسی اور کو ملے گی انشاءاللہ مگر یہ کلام جو ہے حضرت مسیح السلام کا اور حضرت مسلح مہود کا کلام بابرکت کلام پاکیزہ کلام یہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گا تو یہ نظم باب رحمت خودے بخودے پھر تم پہ واہ ہو جائے گا باب رحمت خودے بخودے پھر تم پہ واہ ہو جائے گا جب تمہارا قادرے جب تمہارا قادرے مطلق خدا ہو جائے گا باب رحمت خودے بخودے پھر تم پہ واہ ہو جائے گا دیکھ لینا ایک دن خواہش برائے گی میری میرا ہر زرہ محمد پر فدا ہو جائے گا نقش پاپر جو محمد کے چلے گا ایک دن نقش پاپر جو محمد کے چلے گا ایک دن پہ روی سے اس کی محبوبے خدا ہو جائے گا نائب خیر الرسل ہو کر کرے گا کام یہ نائب خیر الرسل ہو کر کرے گا کام یہ وارس تخت محمد میرزا ہو جائے گا جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا باب رحمت خودے بخودے پھر تم پہ واہ ہو جائے گا سبحان اللہ شریف صاحب ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں اور بہت سے حباب ہمیں پیغامات بجوا کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ انہیں آج آپ سے اور محترم مصور احمد صاحب سے براہ راست نظم سننے کا موقع مل رہا ہے ناظرین آج یوم مسلح موت کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے کلام محمود میں سے آج نظمیں پڑی جا رہی ہیں کلام محمود میں سے ہی تین خوبصورت اشاعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں حضور لکھتے ہیں نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی بس ایک دل میں رہے تیری جستجو باقی جو پوچھ لو کبھی اتنا کہ عارضو کیا ہے رہے نہ دل میں میرے کوئی عارضو باقی شکایتیں تھیں ہزاروں بھری پڑی دل میں رہی نہ ایک بھی پر ان کے رو برو باقی نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں محترم مصور احمد صاحب کی طرف محترم مصور احمد صاحب جی اسلام علیکم وعالیکم اسلام بہت سے پیغامات مل رہے ہیں اور احباب کا کہنا ہے کہ انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے آج کے جو دونوں مہمان ہیں ان سے براہ راست نظمیں سن کے محترم مصور احمد صاحب فرمائی شائع ہے کہ نظم وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے اگر اس نظم کے چاندہ شعر آپ ہمیں سنا دیں وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے ایک پاک ساف دل مجھے پروردگار دے ایک پاک ساف دل مجھے پروردگار دے اور اس میں اکس حسن ازل کا اتار دے اور اس میں اکس حسن ازل کا اتار دے وہ سی میتن جو خواب میں ہی مجھ کو پیار دے دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے دنیا کا غم ادھر ہے ادھر آخر کا خوف یہ بوجھ میرے دل سے ایلہی اتار دے یہ بوجھ میرے دل سے ایلہی اتار دے تو بارگاہ حسن ہے میں ہوں گدائے حسن مانگوں گا بار بار میں تو بار بار دے مانگوں گا بار بار میں تو بار بار دے دن بھی اسی کے رات بھی اس کی جو خوش نصیب آقا کے در پہ امر کو اپنی گزار دے آقا کے در پہ امر کو اپنی گزار دے دل چاہتا ہے جان ہو اسلام پر نصار دل چاہتا ہے جان ہو اسلام پر نصار تفیق اس کی اے میرے پروردگار دے تفیق اس کی اے میرے پروردگار دے وہ دل ہی کیا جو خوف سے میدان ہار دے وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے جزاکم اللہ حسن الجزا محترم مصور صاحب آپ کا بہت شکریہ وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے اور ہم جند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترمہ حبت النور صاحبہ محترمہ سائرہ محمود صاحبہ محترم مجید اللہ خان صاحب آپ ہیں عثمان آباد مہاراسٹر میں محترم منصور نوجوان صاحب انڈیا سے آپ سب اور طاہر مبین صاحب شموگا انڈیا سے آپ سب احباب جو ہیں وہ یوم مسلح موت کی مبارک بات دے رہی ہیں پیارے حضور کی خدمت اکدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں محترم نومان یوسف کرشن صاحب محترمہ ماورہ یوسف صاحبہ محترم کرشن یوسف صاحب جرمنی سے آپ سب کا پیغام مل گیا آپ نے کہا محترم عمر شریف صاحب سے ایک نظم آپ نے سننی ہے اور آپ سب پیارے حضور کی خدمت اکدس میں السلام علیکم بھی کہہ رہی ہیں محترم عمر شریف صاحب بہت سے پیغامات ہیں اور ایک پیغام یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آپ کی نظم ہے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں اور کتنی دیر لگی ہے آپ کو یہ نظم ریکارڈ کرنے مغیر صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس نظم کے پیچھے یہ مختلف بعض بہت ساری نظموں کے ساتھ ساتھ خاک سار کو حضرت امیر المومنین عیدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز نے یہ نظم بھی پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا تو چونکہ حضور نے فرمایا ہے تو وہ بہت اچھی کر کے دینے کی میری خواہش تھی تو اس نظم مبارسہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آوازیں مختلف آ رہی ہیں وہ ساری آوازیں خاک سار کی ہی ہیں تو وہ اس نظم کو سکسٹین ٹریک میں نے پہلا تجربہ میں نے کیا تھا سکسٹین ٹریکس الگ الگ وہ اس میں پانچ چھے ٹریکس تھے اللہ پھر ایک پانچ چھے ٹریکس تھے اللہ پھر اور تھوڑے ٹریکس تھے اللہ ان ساری مختلف سکسٹین ٹریکس کے یہ ریکارڈنگ ہے اس نظم کو مجھے ریکارڈ کرتے کرتے سننے میں تو یہ ساتھ یا آٹھ منٹ کی نظم ہے تو پورے تین مہینے لگے تھے اس کی صرف آڈیو ریکارڈنگ تیاری طرز بنانا اور ریکارڈنگ کرنا اس کے بعد میں مکسنگ اور ماسٹرنگ کرنے کے لئے اس کو تین مہینے لگے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ والی ہی نظم جو ہے وہ ریکارڈڈ جو ہے ہم نے نظم کو تو آئیے سنتے ہیں اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھیں اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھیں ہاں کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ اللہ کے پیاروں کو اللہ 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 کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خاک ایسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ اللہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احمد کو محمد سے تُم کیسے جدا سمجھے احمد کو محمد سے تُم کیسے جدا سمجھے اللہ اللہ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں تم اپنے کرم فرما کہ حق میں روا سمجھے خاک ایسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم ابھی سن رہے تھے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی آج کا ہمارا پروگرام یوم مصلح موت کے حوالے سے ہے تمام نظمیں جو ہیں کلام محمود میں سے شامل ہیں کلام محمود میں سے تین اشار آپ کی سماتوں کی نظر کرتے چلیں حضور فرماتے ہیں دوائیہ کلام ہے میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں چین دل آرام جاں پاؤں کہاں کون غم خاری کرے تیرے سوا کون غم خاری کرے تیرے سوا بارے فکر و حزن لے جاؤں کہاں دل ہی تھا سو وہ بھی تجھ کو دے دیا اب میں امیدوں کو دفنا ہوں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں ناظرین ایک نظم جس کی آپ ہمیشہ ہم سے فرمائش کرتے ہیں کیا ہم وہ نظم ریکارڈڈ آپ کو سنوائیں ہم نشین تجھ کو ہے ایک پورا منزل کی تلاش تو آج چونکہ مصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم مصور صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نظم کی چاندہ شعار اگر وہ ہمیں سنائیں ہم نشین تجھ کو ہے ایک پورا منزل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولولا دل کی تلاش سہیے پیہم اور کنجے آفیت کا جوڑ کیا مجھ کو ہے منزل سے نفرت تجھ کو منزل کی تلاش مجھ کو ہے منزل سے نفرت تجھ کو منزل کی تلاش دونڈتی پھرتی تھی شم میں نور کو محفل کبھی دونڈتی پھرتی تھی شم میں نور کو محفل کبھی اب تو ہے خود شمہ کو دنیا میں محفل کی تلاش اب تو ہے خود شمہ کو دنیا میں محفل کی تلاش بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب اور ہمیں دنیا بھر سے پیغامات مل رہی ہیں یوم مسلح معاود مبارک باد محترم حسور احمد صاحب طالب علم جامع احمدیہ پاکستان محترم شافیہ نظیر صاحبہ باریہ نظیر صاحبہ صفیر احمد صاحب آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے محترم حمزہ صاحب محترم قاسم صاحب محترم مصطفی صاحب محترم ایمان مصطفی صاحب یوم مسلح معاود کی مبارک باد دے رہی ہیں پیارے حضور کی خدمتِ اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور محترم قاسم صاحب کا کہنا جی کہ محترم عمر صاحب سے کوئی بھی ان کی پسند کی کوئی نظم یا مختلف اشار جو آپ سنانا چاہیے بارک صاحب حضرت مسلح معاود رضی اللہ عنہ کے پاکزہ کلام سے خاکسار کو بہت ساری نظمیں پڑھنے کا الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی مختلف فرمائشیں ہوتی ہیں تو میں اس لیے ایک چھوٹی سی میڈلی تیار کی ہے گلدستہ تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں زکر خدا پہ زور دے زلمت دل مٹائے جا گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگ مگائے جا دنیا میں جگ مگائے جا زہور مہد یہ آخر زمان ہے سنبھل جاؤ کے وقتیں امتہا ہے محمد محمد میرے تن میں میس لے جا ہے یہ ہے مشہور جاہے تو جہاں ہے بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار عشق ہوں تیرا دے تُو شفا مجھے جب تک دم میں دم ہے اس دین پر رہوں اس دین پر اس دین پر رہوں اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں بن بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں فخر ہے مجھ کو کہ ہوں میں خدمت سرکار میں فخر ہے مجھ کو کہ ہوں میں خدمت سرکار میں ناز ہے مجھ کو کہ اس کے ناز برداروں میں ہوں بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلاہ ہو راضی ہے ہم اسے میں جس میں تری رضا ہو مہمود امر میری کٹ جائے کاش یوں ہی اوہ روح میری سجد میں اور سامنے خدا ہو اوہ روح میری سجد میں اور سامنے خدا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ محترم عمر شریف صاحب بہت شکریہ بہت پیارا کلام کلام محمود میں سے آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا محترم عمر شریف صاحب محترم السجیلہ راشد صاحبہ پاکستان سے محترم منظور احمد بزمی صاحب لکشمانہ پوری ملاشیہ سے اور محترم اسغر علی صاحب صدام حسین صاحب محمد اسلام صاحب محمد عمران صاحب انتباہ محباب کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے محترم عمر صاحب کا شکریہ ادا کر دیں اور انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے براہ راست آپ سے نظم سن کی اور اب ہم چلتے ہیں محترم مصور احمد صاحب کی طرف سے محترم مصور صاحب ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں ہیں کہ آپ سے نظم سنی جائے دل میرا بے قرار رہتا ہے فرمائش کرنے والوں میں محترم عبد المنان صاحب محترمہ انیسہ صدام صاحبہ محترم تارک محمود صاحب جرمنی سے شامل ہیں اس کے علاوہ محترم محمد جعوید احمد صاحب انسپیکٹر اخبار بدر قادیان حیدر آباد دقن سے انہوں نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی ہے تو اگر آپ ہمیں اس نظم کے چند اشار سنا دیں دل میرا بے قرار رہتا ہے دل میرا بے قرار رہتا ہے سینہ میرا نگار رہتا ہے دل میرا بے قرار رہتا ہے تیرے آشک کا کیا بتائے حال تیرے آشک کا کیا بتائے حال رات دن اشک بار رہتا ہے رات دن اشک بار رہتا ہے ان کی شب کا نہ پوچھ تو جس کا ان کی شب کا نہ پوچھ تو جس کا دن بھی تاری کو تار رہتا ہے دل میرا توڑتے ہو کیوں جانی دل میرا توڑتے ہو کیوں جانی آپ کا اس میں پیار رہتا ہے آپ کا اس میں پیار رہتا ہے علمدد ورنہ لوگ سمجھیں گے علمدد ورنہ لوگ سمجھیں گے تیرا بندہ بھی خار رہتا ہے تیرا بندہ بھی خار رہتا ہے دل میرا بے قرار رہتا ہے سینہ میرا نگار رہتا ہے دل میرا بے قرار رہتا ہے بہت شکریہ محترم مصور رحمت صاحب آپ کا بے حد شکریہ اور یوم مصلح موت کے حوالے سے بھی بہت سے پیغام آتے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں اسلام علیکم کہا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز نے عزرہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وآلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کا توفہ قبول ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو یوم مصلح موت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تین اشعار کلام محمود میں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں حضور فرماتے ہیں ذکرِ خدا پہ زور دے ظلمتِ دل مٹائے جا ذکرِ خدا پہ زور دے ظلمتِ دل مٹائے جا گوہرِ شب چراغ بن دنیا میں جگ مگائے جا مانے نہ مانے اس سے کیا بات تو ہوگی دو گھڑی قصہِ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا منزلِ عشق ہے کٹن راہ میں راہزن بھی ہیں پیچھے نہ مڑ کے دیکھ تو آگے کدم بڑھائے جا محترم عمر شریف صاحب ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہم آپ کے بھی محترم مصور صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے محترم عمر صاحب پروگرام کے اختتام پہ اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں کچھ نصیحت کرنا چاہیں یا کوئی ایک دو شیر پڑھ کے سرانا چاہیں بارک صاحب خاک سار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہوئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے حضرت مسلمہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ کلام سنا رہے ہیں اور ایم ٹی اے پہ حضرت مسیح و سلام اور دیگر خلافہ کا کلام پڑھنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے اسی طرح جب ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں ہوں جو ان کے بچے اچھا پڑھتے ہوں اور وہ پریکٹس کر کر کے ان کو تنگ کرتے ہوں تو اس کو برا نام منائیں ان کو پڑھنے دیں کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو یہ سعادت ملے گی پڑھنے کی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کا پر بھی ہوئی جزاک اللہ اور محترم مصور صاحب ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے مصور صاحب پروگرام کے اختتام پہ اگر آپ ہمیں کچھ کہنا چاہیں یا کوئی ایک شیر پڑھ کے سننا چاہیں جزاکم اللہ پیارے آقا کے خدمت میں اسلام علیکم ہی کتوفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ پہلے رہ گیا تھا خاک سار سے تو اختتام میں پیارے آقا کو بہت زیادہ سلام علیکم میری طرف سے میری فیملی کے طرف سے اور جماعت احمدیا آسٹریہ کے طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ اور محترم مصور صاحب محترم عمر شریف صاحب آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کلام محمود کے تین اشار سے ہم کرتے چلیں حضور فرماتے ہیں یوں اندھیری رات میں اے چانتو چمکا نہ کر حشر اکسیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر اے شعائے نور یوں ظاہر نہ کر میرے عیوب اے شعائے نور یوں ظاہر نہ کر میرے عیوب غیر ہیں چاروں طرف ان میں مجھے رسوا نہ کر ہے عمل میں کامیابی موت میں ہے زندگی ہے عمل میں کامیابی موت میں ہے زندگی جا لپٹ جا لہر سے دریا کی کچھ پروانہ کر ناظرین آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ اور جاتے جاتے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا وہ شیر ہر گام پر حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ کا یہ شیر ہر گام پر فرشتوں قلش کر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کریں انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشت بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن ملک میں تمہاری حفاظت چیزا می کھر آپ رجائے حفاظت سکریں چیزا ملک میں تمہاری حفاظت